پیڑوں کے اور جاڑیوں کے نیچے چھپ کر کے مسلمانوں کو ماردہ یارمین کو ماردہ یہ چہادت نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا سال کا مہینہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے اور محرم شریف میں کسی بھی عالم کی آپ تقریف سنوگے تو اتنگ ہی کے حلاف بولتا ہے اتنگ ہی کے حلاف بولتا ہے اور اسلام کا سب سے پہلا اتنگ بات جو تھا انسان نوئے انسانیت کا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا جس کے صبح قیامت تک توہین ہوتی رہے گی لانت پڑتی رہے گی میرے دوستر بزرگوں آپ یاد رکھو کہ ناستے پہ ہر آدمی کو غزرنا ہے لیکن ہماری کیاری کیا ہے ہم کیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب میری امت درپوک ہو جائے گی صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ کیوں کہ امت قیدات میں کم ہوگی جنتی میں کم ہوگی میرے آقا نے فرمایا نہیں تمام لبیوں کی امتوں سے میری امت کی صفحے قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ ہوں گی مطلب یہ ہو جائے گا کہ قیامت کے قریب میری امت کے اندر دو چیزیں قیدہ ہو جائیں گی اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو کچھ سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت کے اندر دو پیدا موت پیدا ہو جائے گی موت سے ڈھرنا شروع کر لیں گے اور دنیا سے پیار کرنا شروع کر لیں گے آج آپ روز روشن کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا سے اتنا محبت کر بیٹھے ہیں تو عالم برزق میں پہنچے گا اور جب عالم برزق سے منتقل ہوگا تو عالم محشر میں پہنچے گا اور عالم برزق سے منتقل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت اتا فرما دے گا میرے دوستوں اور بزرگوں مرتا نہیں سنو بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ کو بھی قبر ہی کہ جب میرے امتی کا جنازہ قبر کی اندر رکھا جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت اس کے عزیز و اقارب میرے دوستوں اور بزرگوں مران نہیں آپ کہو کہ مر گیا میں کہوں گا مران چب ہے کہ جب میری اور آپ کی انجمن میں موجود ہے مسل دے رہے ہو تو مردہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کفن دے رہے ہو تو مردہ ہے جنازہ پر دیا گیا مردہ ہے قبر میں دفناگی دیا گیا مردہ ہے اور جب قبر میں دفناگی اب چالیس قدم دور چلے گئے مٹی ڈال کر کے تو حقیقت بدل گئی اللہ تعالیٰ وہ زندگی عطا فرما دیتا ہے جو دنیا میں بھی آتی زندگی حسین حمیلی سوہاگا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جھتبہ بھی عطا فرما دیا سبحان اللہ اور یہ شہید ایسا ہوتا ہے کہ جو بغیر حسابوں کتاب اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ بے سکتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو میری آواز کام نہیں کر رہی ہے اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو اور بزرگو دنیا چند دن کی ہے دنیا چند دن کی ہے ہر ذی روح نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسا یہاں بیچ ہوگے کل ویسا ہی وہاں کاٹنا پڑے گا میرے دوستو اور بزرگو دنیا کی محبت پیٹھ کے پیچھے بھینک دو اگر محبت کرنی ہے تو قرآن سے کر لو اگر محبت کرنی ہے تو والدین سے کر لو اگر محبت کرنی ہے تو نماز سے محبت کرو رمضان المبارک کے مہینے سے محبت کرو نبی سے محبت کرو اور علیاء اکرام سے محبت کرو قسم خدا کی دنیا میں رہوگے تو سربلند رہ کر کے جی ہوگے اور جب موت آئے گی تو ایسی موت آئے گی کہ شان جو شوقت والی موت ہوتا سلوہ اللہ آجا میری طرف میں تیرا طلبگار تھا رب کا دیدار ہوا ہوگا اس پر میرے دوستو اور بزرگو شہید کو دلوار کی چھوٹ دلوار کی جب زہم لگتا تو جرد نہیں ہوتا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہے جب یوسف کے غسن کو دیکھا تھا عورتیں اتنی میب ہو گئی تھی کہ انگلیاں کٹ دی تھی جب پتہ نہیں چلا تھا شہادت کے وقت اٹھایا ہے یہ اس وقت ایسا ہوگا یہ جو آپ نے نہلا دولا کر کے دولا بنا دیا یہ سارا ہی ختم ہو جائے گا یہ جس حالت میں آپ نے زمین پہ سے اٹھایا ہے اسی حالت میں سے قبر میں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ارد کرے گا مولا میرا حق دلا دے اور حقوق اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے اور حقوق العباد ایسی ہے ایسا حق ہے کہ محشر کے میدان میں بھی اللہ کیا دے گا کہ بندے تیرا میرا اگر کوئی حق ہے تو معاف کرنے والا میں ہوں اگر بندے کا حق کھایا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تیرا رب بھی تجھے معاف نہیں کرے کہ اس نے اپنا دنیا میں خراب کر لیا ہے اور آخرت بھی خراب کر لیا ہے اللہ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کے صدقے میں نجاتتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شہید کے شہید کے شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے زمینی اور آسمانی آفات و بلیات نجاتتہ فرمائے اور اس ظالم کو دعا کریں تو پروردیگارِ عالم تیرے دربار میں کوئی چیز کی زمین نہیں ہے تو اس ظالم کو ہمیں روز روشن کی طرح دکھا دیں یا اللہ زرسونک کے دانے کو جب ختلی پر رکھا جائے حال آدمی دیکھتا ہے اس طرح ظالم کو بہتا ہے